سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب جب ٹک ٹاک حیریت سے ہوں گے تو آج تو آپ کو تھم لیل سے پیدا چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میری کس پارے میں ہے اگر آپ بھی اپنے فریزی اور ڈرائی ہیئر سے پریشان ہیں تو میں آپ کے لئے بہت زیادہ بہترین ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ نیچرل کیرٹین ٹریٹمنٹ آپ گھر میں کر سکتے ہیں جی ہاں کیرٹین آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیرٹین ایک ایسا پروٹین ہے جو آپ کے بالوں کو سمودھ اور سلکی بناتا ہے جب آپ کے بالوں میں سے کیرٹین ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے بالوں میں سے الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال فریزی ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں اور بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تو ان کو سٹریٹ اور سمودھ سلکی بنانے کے لئے آج میں آپ کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی پولر میں جائیں اور مینگا سے کیلٹین ٹریٹمنٹ کروائیں گھر میں یہ ایک ماسک پرپیر کریں اور بہترین ریزلٹس پائیں اس کے لئے میں نے لیا سو سے پہلے ایک ایگ دیسی انڈا لے لیا تھا ویسے مجھے ہر والوں نے کٹنا ہے دیکھ کے لیکن خیر آپ لوگ کے لئے کچھ بھی میں نے ایک انڈا لیا اور آپ نے کیا کرنا ہے ایگ آپ نے ایک لے کے اور آپ کو صرف اور صرف ایگ وائٹ نہیں چاہیے ایگ یوک چاہیے اگر آپ فل ایگ چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی لیکن مجھے جو تھا وہ صرف یلو پورشن چاہیے تھا وائٹ پورشن نہیں چاہیے تھا ایگ یوک کے اندر ایک سپیسیفک فیٹ پریزنٹ ہے جو کہ آپ کے ڈیمیج اور ڈرائی ہیرز کو سمودھ اور سلکی بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ایون کے جو کاسمیٹک پروڈکس ہیں فور ریلیٹیٹو ہیر ان کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کے ہیرز کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے سمودھ بنا دیتا ہے تو میں نے یہ صرف ایگ یوک لی اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا بھینٹ لیا آپ کے بالوں کے لیے یہ ماسک بہترین ہونے والے ہیں مجھے اس کے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملے ہیں ٹرسٹ می آپ آنکھیں بند کر کے یہ ویڈیو والی جو ہے نا ماسک پرپیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کا ریزلٹس کیسے ملے مجھے تو اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ بہترین ریزلٹس ملے اگلا انگریڈینٹ جو میں اس کے اندر ایٹ کرنے والی ہوں that is aloe vera gel aloe vera gel کے اندر وائٹامین اے سی اور ای پیزنٹ ہوتے ہیں which promote the healthy cell growth اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں میں جو ہے وہ ایک شائن لے کر آتا ہے ان وائٹامین کے علاوہ aloe vera gel کے اندر وائٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے اور folic acid ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو کسی بھی قسم کے damage سے محفوظ کرتا ہے hair fall کو کم کرتا ہے اور آپ کی healthy hair growth کو promote کرتا ہے میں نے اس کے اندر الو vera gel کو ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو mix کرنا start کر دیا آپ اس time تک آپ اس کو اچھے طریقے سے mix کریں تب تک جو دونوں چیزیں وہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے اندر mix up نہیں ہو جاتی aloe vera gel کے بعد جب میں اگلا اپنا ingredient add کرنے والی ہوں that is olive oil olive oil جو ہے وہ آپ کی hair growth کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اس کی anti bacterial اور anti fungal properties جو ہے وہ اس کو unique بناتی ہیں اور آپ کے بالوں میں اگر کسی بھی قسم کا bacterial اور fungal infection ہے یا پھر dendrf ہے تو اس کو آپ دور کرنے میں help دیتا ہے تو میں نے اس کے اندر اسی لئے add کیا ہے کیونکہ میرے بالوں میں بہت زیادہ dendrf ہے تو میں چاہتی ہوں کہ keratin treatment یا اس mask کے ساتھ ساتھ میرے بالوں سے جو dendrf ہے وہ بھی ختم ہو جائے اسی لئے میں نے اس میں olive oil بھی سمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں coconut oil بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر اپنی سہولت کے لئے olive oil استعمال کیا ہے oil کو میں اس کے اندر اچھے طریقے سے پھینٹ رہی ہوں تاکہ جو ہے نا اس کی consistency جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد جو چیز میں اس کے اندر add کرنے والی ہوں that is vitamin e vitamin e کا capsule آپ کو کسی بھی pharmacist سے مل جائے گا vitamin e کا capsule بھی میں اس کے اندر add کر رہی ہوں مجھے hair fall problem ہے بہت زیادہ اس لئے جو جو چیزیں میں اس کے اندر add کر رہی ہوں it will help your hair growth اور اگر آپ کے بال گٹ چکے ہیں تو re hair growth کے لئے helpful ہے اور آپ کی جو roots ہیں ان کو strengthen کرے گا اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ایک shine دے گا strong بنائے گا اور دوسرے اگر آپ کو dendorf problem ہے تو اس کو بھی دور کرے گا یہ mask جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے all in one ہے اس کے اندر ساری properties ہیں آپ کو کسی بھی قسم کے keratin treatment کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں آپ کو اس کی help سے بہت زیادہ silky shiny اور smooth hair ملنے والے ہیں بالکل basic سی remedy ہے آپ اس کو easily week میں one to two time استعمال کر سکتے ہیں کوئی harmful effects نہیں ہے اور یہ میرے پاس جو ہے mask جو تھا prepare ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بالوں پر apply کیا اور اس کے ایک دو گھنٹے بعد آپ نے بالوں کو دھو دینا ہے امید کرتی ہوں آج کی remedy آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ